اللہ اکبر جو کائنات کا مظہرِ رزاقیت کا مظہر ہے وہ کائنات میں کسی کو بھوکا نہ رکھتا ہے فقط ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے کا طریقہ آجائے پکارنے کا صلیقہ آجائے تو انسان اس دروازے سے خالی جا ہی نہیں سکتا اور یہ اقین ہے یہ عقیدہ ہے آج ہمارا حجتِ خدا امامِ زمانہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں سرکار کو حاضر ناظر مان کے آپ کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں میں نے مجالس سماعت کی ہے ایران میں اور کئی مقامات پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ممبر کے ساتھ رسیاں باندی جاتی تھی یہ فالج کا مریض بیٹھا ہے یہ کینسر کا مریض بیٹھا ہے مجلس کے اختتام پہ سب ٹھیک ہو جاتے تھے یہ تو دارو شفا ہے یہ محل شفا ہے یہ مرکزِ آجات ہے مرکزِ کرامات ہے کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں آپ بی بی کو بلا سکیں لیکن اگر آپ نے سیدہ کو بلانا ہے مجلسِ آزاد اللہ کو حاضر ناظر جان کے شاہد بنا کے آج کل فقط میرا مقصدِ تخلیق جو ہے وہ رضایتِ بی بی ہے یقین جانے میں نے اپنی زندگی میں وہ مجلس ہی نہیں پڑی جس میں میں سیدہ کا نام نہ لوں یہ کائنات کی وہ بی بی ہے جو میں نے آج ارز کیا تھا یہ ہوویت سے بنی ہے یہ اللہ کی بارعیت کی مظہر ہے تو جس کے لئے اللہ کا عظیم ترین رسول کھڑا ہو جائے نہیں مزاق نہیں ہے بیٹی کے لئے اگر کھڑا ہونا ہوتا ہم بھی کھڑے ہوتے میری بھی بیٹی ہے آپ کی بھی بیٹی ہے اگر تعظیم کرنا مقصود ہوتا تو آپ بھی کھڑے ہوتے یہ ذہنوں کو الجا دیا جاتا ہے اچھی بیٹی تھی اچھی زوجہ تھی بہت میں نے دیکھی اچھی بیویاں اچھی بیٹیاں لیکن تعظیم کو باپ نہیں کھڑا ہوتا تو پیغمبر سے بھی یہ جملہ کہتا یا رسول اللہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں کہا میں خود کھڑا نہیں ہوتا جب زہرہ آتی ہے تو جبریل وہی لے کے آتا ہے زہرہ آ رہی ہے کھڑا ہو جا اللہ اکبر اللہم صلی اللہ نہیں جملہ کہہ دوں یہ تو دعا یہی ہے آپ بھی دعا مانگا کریں زہرہ آ راضی ہو جائے اللہ کا چہرہ ہے یہ زہرہ اللہ نے خود ہستا ہے نہ روتا ہے اللہ نے کہا میرا یہ چہرہ ہے جس سے یہ خوش میں خوش جس سے یہ ناراض میں ناراض جس سے یہ ناراض تو سوال میرا یہ ہے پڑے لکھے حضرت شیف فرما ہے جب زہرہ کے استقوال کے لیے حضرت رسالت ماب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نو بیٹھے رہتے ہوں گے کیا ابراہیم بیٹھے رہتے ہوں گے موسیٰ بیٹھے رہتے ہوں گے عیسیٰ بیٹھے رہتے ہوں گے دانیال یوشا لوکا کوئی بیٹھتا ہوگا جب سب کا رئیس کھڑا ہو رہا ہے تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تو سوال آگ نبی کھڑے ہیں زہرہ کے لیے تو جب نبی کھڑے ہیں تو ان کے وسی بیٹھے رہتے ہوں گے بتائیے نا جب نبی کھڑے ہیں تو وسی بیٹھے رہتے ہوں گے سب وسی کھڑے ہیں جب وسی کھڑے ہیں تو ان کی امتیں بیٹھی رہتی ہوں گی سب کھڑے ہیں جب وسی کھڑے ہیں نبی کھڑے ہیں امتیں کھڑی ہیں تو کیا اللہ کا کوئی فرشتہ بیٹھا رہتا ہوگا تو یوں سمجھ لے کائنات جس کے آنے پہ کھڑی ہو جائے تعظیمًا سوالاک نبیوں سمیت اس عظیم کائنات کی ہستی کو زہرہ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ عزان محترم تحفظ عامال اور ولایت اہل وی یہی موضوع ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی کہ عامال کا بجال لانا کمال نہیں ہے عامال کی حفاظت کمال ہے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے نماز کی حفاظت کمال ہے روزے کا پڑھنا رکھنا کمال نہیں ہے روزے کی حفاظت کمال ہے یہ عمل ہے نماز بھی عمل ہے روزہ بھی عمل ہے حج بھی عمل ہے زکاة بھی عمل ہے اس کا بجا لانا کمال فطری نہیں رکھتا اس کی حفاظت کمال فطری ہے جو نماز پڑ گیا جو نماز پڑ گیا اس نے ادا کیا فریضے کو جس نے نماز کی حفاظت کی وہ آیا متقیوں میں اللہ اکبر کائنات کا امیر حلال مشکلات لنگر زمین و آسمان سر اللہ فی العالمین امیر المومنین حیدر کرار اسد اللہ الغالب غالب علا کل غالب المطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب اللذی حبہ فرض واجب علالحاضر والغائب مولانا ومولا السقلین اب الحسنین وزینبین مصداق مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لایبغیان اللذی زو بے جا فی السماعے اللذی زو بے جا فی السماعے بخیر النسوان یہ وہ مولا ہے جس نے فضیلت کی خواہش نہیں کی یہ مولا ہے جس نے کبھی فضیلت کی درخواست نہیں کی توجہ فرمائیے گا موضوع ہے تحفظ عامال نماز پڑھنے سے نماز کی حفاظت نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے روزہ کی حفاظت نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے روزہ عدا ہوتا ہے حفاظت نہیں ہوتی اللہ اکبر نماز پڑھنے سے نماز عدا ہوتی ہے حفاظت نہیں ہوتی تو نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اللہ اکبر نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں من عقامہ ولایتی فقد عقامہ سلات جس نے ہماری ولایت کی حفاظت کی اس نے اپنی نماز کی حفاظت کی یا علی تو جو فرما رہے ہیں تو تحفظ عامال ضروری ہے ولایت کے ساتھ روزہ رکھا اگر ان سے ولایت نہیں تو روزہ نہیں حج کیا اگر ان سے ولایت نہیں تو حج نہیں نماز کے لیے عبادات کے لیے ولایت شرط ہے ولایت روح ہے نماز جسم ہے اللہ اکبر ولایت روح ہے ولایت روح عبادات جسم بدل کے جملہ کہہ دوں ولایت نماز عبادات وضو اللہ اکبر آپ کہاں تشریف فرما ہے جب تک دیکھیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں وضو نہیں ہے نہیں مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے ہیں وضو نہیں ہے نماز ہو جائے گی نہیں وضو بھی ہے گرم پانی سے نیم کروں سے وہ نماز وضو بھی ہے آپ کا آپ کا روح ہے شمال کی طرف ہو جائے گی نماز ہے کیوں نہیں ہوگی اچھا نماز بھی ہے روح بھی خانہ کعوہ کی طرف ہے کرات ٹھیک نہیں ہو جائے گی نہیں ہوگی نا اچھا کرات بھی ٹھیک ہے جو کپڑے پہنے میں وہ چوری کے ہیں نماز ہو جائے گی توجہ نہیں فرما رہے ہیں کپڑے چھوڑی کے ہیں نماز ہو جائے گی کپڑے بھی صحیح ہیں وضو بھی ٹھیک ہے کرات بھی ٹھیک ہے ٹبلے کی طرف مو بھی ہے مکان غصوی ہے توجہ فرما رہے ہیں مکان غصوی ہے نماز ہو جائے گی نہیں مکان غصوی ہے چلیں وہ بھی چھوڑیں آپ وہ بھی ٹھیک ہے انگوٹی ہیں چوری کی پہنی ہوئی ہیں میں ایک دن بیٹھا تھا میں نے کہا یہ ایک صاحب میلیس میں خریر لائی ہے آپ کے ہاتھ میں یہ در نجف ہے یہ بہت زبردست ہے تو میں نے کہا ظاہرہ ہم اچھی چیز ہی پہنیں گے ہم چیز کو وہی نہیں لگاتے امام اچھا ولی اچھا نبی اچھا جن کے ماننے والے وہ اچھے تو ہاتھ میں جو انگوٹی پہنی وہ بھی اچھی تو کہتے ہیں کبلا یہ عطا ہو سکتی ہے میں نے کہا یہ ظاہرہ جو اچھی چیز ہو وہ عطا ہو جائیے تو نام امکنان میں سے اس نے کہا یہ دیکھے یہ کیا بات ہوئی آپ کے جدد امجد نے حالت رکو میں زکاة دی حالت رکو میں زکاة دی انگوٹی دی تو آپ بھی دے دیں دلیل تو تھی نا کہ حالت رکو میں مولا نے انگوٹی دی تو آپ بھی دے دیں میں نے کہا ایک تو تجھے شرم نہیں آتی مجھے علی سے ملا رہا ہے اللہ اکبر ایک تجھے شرم نہیں آتی دھرہ انگوٹی بھی تو بچانی تھی نا میں نے ویسے میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ کائنات میں کوئی نبی ان کے مقابلے پہ نہیں آسکتا